ناظرین آج ہم آپ کو ایسے نامور شخصیات کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اپنی اپنی فیلم میں کامیاب تو ہیں لیکن ان کی قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ حافظ قرآن ہیں تفصیلات کے مطابق ان شخصیات کو سب ٹی وی سکرین پر اور کھیل کے میدان میں تو دیکھتے ہیں لیکن آپ کو ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات کا علم نہیں ہوگا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی نامور شخصیات ایسی ہیں جنہیں حقیقی زندگی میں قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل رہی اس فہرست میں سب سے پہلے بالی ووٹ فیلم ڈسٹری کے معروف اداکار قادر خان کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک حفظ کر رکھا ہے پاکستان کے کے ٹیم کو چیمپین ٹرافک کا تحفہ دینے والے سابقا قومی کپتان سرفراز احمد بھی حافظ قرآن ہیں جبکہ سرفراز اکثر اوقات ناد خانی کا شوق بھی پورا کرتے رہتے ہیں اور رمضان المبارک میں تراوی بھی پڑھاتے ہیں محمد حفیظ پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر اور کرکٹ میں پروفیسر کے نام سے شہرت حاصل کرنے والے سابق کپتان محمد حفیظ بھی حافظ قرآن ہیں جن کا تعلق صوبہ پنچاک کے شہر فیصل آباد سے ہے سعید اجمل کرکٹ کو خیر آباد کہنے والے سابق جادو گاراف سپینر سعید اجمل نے بھی قرآن پاک حفظ کر رکھا ہے اور ان کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے عمران حاشمی بالی وڈ کے معروف اداکار اور اپنی رومانوی فلموں کے وجہ سے شہرت حاصل کرنے والے ہیرو عمران حاشمی نے بھی قرآن مجید حفظ کرنے کی اصادت حاصل کر رکھی ہے اداکار کے والد مسلمان ہے جبکہ ان کی والدہ معروف ڈائریکٹر مہش بٹ کی بہن ہے سعود قاسمی پاکستان کے فلم سٹار میزبان اور ڈراما پروڈیوسر سعود قاسمی جن کا تعلق ایک مذہبی گرانے سے ہے وہ بھی حافظ قرآن ہے سعود نے ٹی وی ڈراموں کے اداکارہ جویریہ سے شادی کر رکھی ہے جبکہ ملک کے معروف نادخان قاری وحید زفر قاسمی ان کے چچا ہے شفقت چیما پاکستان فلم انڈسٹری کا جانا پہچانا نام اور ویلن کے گردار سے شہرت حاصل کرنے والے اداکار شفقت چیما کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی قرآن پاک حفظ کر رکھا ہے اور اس بات کا انکشاف اداکار نے ایک ٹی وی پروگرام میں کیا تھا ناظرین اسے طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ریپورٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل سپائڈر نیوز کو ضرور سرفتہ کیجئے وقت دینے کا شکریہ اللہ نکہبان